رہتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مغانستان میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بی ایل لے کے دہشت گرد بھی پروسی ممالک میں موجود ہیں ان کی فیملیز بھی موجود ہیں کیا ان کو وہاں پر پناہ گائیں اور سہولت کاری نہیں پروائیڈ کی جاری یہ حقیقت ہے آپ سب جانتے ہیں انہی لوگوں کو آپ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر ڈال دیں کہ جی یہ انہوں نے غیب کی ہوئے یہ کون سا آئین کون سا قانون کون سی منطق اس بات کی اجازت دیتی ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سے بچے بہت سے لوگ معاش کی وجہ سے دوسری وجوہات کی وجہ سے اللیگلی بھی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں جاتے ہیں بہت عرصے تک ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلتا ان کو بھی آپ مسنگ پرسنز میں ڈال کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈال دیں یہ کون سا آئین اور قانون اور کون سی منطق کے مطابق ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے اور مافیاز نے اپنی پرائیوٹ جیلیں بھی بنائی ہوئی ہیں ان کو وہاں ڈال کے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈال دیں تو دیکھیں ہمیں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا اس کی مسائلیں آپ کے سامنے ابھی گوادر پورٹ آتھارٹی کامپلیکس میں نے اپنی بریفنگ میں ذکر کیا بڑا یہ دہشتگردانہ واقعہ ہوا اس میں ایک دہشتگرد تھا بیلے مجید برگیٹ کا جان محمد اس کی بہن خود آئی آپ نے شاید چینلز پر ٹی وی میں دیکھا بھی ہو کہ شی کلیم دی باڈی اس نے اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کلیم کی اس نے کہا یہ بیلے جوائن کر گیا تھا وہ جو دہشتگرد تھا وہ مسنگ پرسن کے لیس میں بڑے نمائیہ طور پر اس کا پرچار کیا جاتا تھا کہ یہ جونسہ ہے مسنگ پرسن ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ مچ کا جو حملہ ہوا اس میں دہشتگرد کا عبدالودود ساتقزئی وہ بھی مسنگ پرسن کے لیس میں شامل تھا تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اس میں بہت جوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے پلیز انڈرسٹینڈ کہ حکومت اس کو بہت سیریسلی لیتی ہے اور جو کیس جنون کیس آتا ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز قانون نافذ کرنے والے ادارے سیول ادارے اس پر اپنا انپورٹس دیتے ہیں اس کو ٹریس کیا جاتا ہے اور جب تک اس کا رضال نہیں کر دیا جاتا اس پر کوئی چینس نہیں بیٹھتا اور جن لوگ کا یہ ایشو ہے واقعی جس کا کوئی بھائی بہن کوئی بچہ ماں باپ مسنگ ہو جائے نا پتہ چلے we understand how painful it is for that family socially legally from all aspects and government is trying hard to resolve that issue اور اس کے لئے ہر ممکن کوشش کی جا رہی اسلام علیکم سر اشتہاق گندل روز نیوز سے سر یہ بتائیے کہ سانے نو مئی کو ایک سال مکمل ہونے والے لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزم ہیں ملزمان ہیں ایک سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائی نہیں ملی اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بنی پیٹی ہے انہیں خود بتایا اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ نو مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے